کئی تفسیر کئی احادیث کی کتابیں پھر فقہ کی جدی کتابیں فقہ کی ہیں ان کی وہ ساری انہوں نے ڈال دی مئی ہے پھر شیعہ کی کتابوں کا لادہ سے مکتبہ تو شاملہ بنایا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ سرچ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیں اتنا بڑا کام کیا ہے تو یہ شیخ زبیر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن یعنی وہ جو ایک کمزوری تھی سات سو سال تک وہ چلتی رہی تا وقت ہے کہ گورہ صاحب نے ہمیں لیفٹ آب بنا کے دیا گورہ صاحب کی برکت سے ہمیں سورٹ ویرز بنے گورہ صاحب کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ہوا ظاہر ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی قدمات ہیں اور نہ تو اڑے بزرگوں نے کڑی بنائی نہ تو اڑے بزرگوں کو لوگ پرنٹنگ پریس بنیا نہ تو اڑے بزرگوں کو لوگ کوئی لیپ ٹاپ بنیا یہ سارے کام گوروں کی برکت سے ہوئے اور آج دیکھیں ہمارے لئے کتنی آسانی ہوگی ہے الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر فور شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ مشکات شریف پر اپنی ورکنگ کی یہ انہی کی ورکنگ والی ہے جو ہم نے یہاں ٹیبل پر سجائی بھی ہوتی ہے اس مشکات میں انہوں نے کمال کام یہ بھی کیا کہ اگر کہیں پہ پرانے بزرگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو وہ انہوں نے اس میں ریمیڈی کر دی آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی برکت کہ ہم پرانے بزرگوں کی غلطی بھی پکڑ سکتے ہیں مثلا امام بغوی اور امام تبریزی دونوں نے جنہوں نے اس کے پر ورکنگ کی دونوں سے ایک چیز مس اینڈل ہوگی اور کئی ایک چیزیں ہوئی ہیں میں ایک آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں دروشی والے چپٹر کے اندر ایک حدیث لی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد اچھا یہ جو حدیث ہے اس کو امام بغوی نے لکھا کہ یہ ادردن بخاری اور مسلم کسی کتاب سے ہے ظاہر ہے انہیں تو آپ بینفٹ دے سکتے ہیں انہوں نے کتاب کو منشن نہیں کیا لیکن امام تبریزی نے اس کے نیچے حوالہ لکھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے حالانکہ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہی نہیں تھی شیخ زبیر صاحب نے جب اس کی تحکیم تخریج تحقیق لکھی تو نیچے فوٹ نوٹ کے اوپر انہوں نے لکھا لم آجیدہ فن نسائی میں نے اسے نسائی میں نہیں پایا نہ تو سغرہ میں اور نہ سن نسائی القبرہ میں این ممکن تھا کہ القبرہ میں کہیں موجود ہوتی انہوں نے کہا میں نے دونوں میں نہیں پائی البتہ یہ حدیث سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے اب جس نے اریجنل بک لکھی اس نے اس کا ریفرنس سنن نسائی لکھا ہے امام تبریزی نے لیکن فوٹ نوٹ پہ آپ سنن نسائی میں آپ کو حدیث ملے گی نہیں انہوں نے اس کی ریمیڈی کر دی کہ نہیں حدیث سنن نسائی میں نہیں بلکہ سن ابی دعوت میں تو دیکھیں اس میں امپروومنٹ آئی جو پرانے بزرگوں کے پاس چونکہ لیپ ٹاپ نہیں تھے سارف ویر نہیں تھے یعنی وہی گورہ صاحب حضرت گورہ صاحب ہوتے تو اس زمانے میں تو یہ غلطی نہ ہوتی حضرت گورہ صاحب نہیں تھے تو یہ غلطی ہوگی پھر شیخ زبیر صاحب نے بڑی مانداری کے ساتھ جو احادیث ایسی تھیں کہ وہ کرٹیکل تھیں اور ان کے اوپر وہ ضعیف کا حکم لگا رہے تھے اس کے فوٹ نوٹ کے اوپر اگر اس سے کوئی ملتے جلتے الفاظ والی کوئی روایت موجود تھی نہ موسیقی موسیقی